شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائماً بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم سب سے پہلے شیخ بدی الزمہ سلفی مدنی حفیظہ اللہ جن کا تعارف کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں آپ شیخ محترم عمر آباد سے تعلیم حاصل کرنے سے پہلے جامعہ سلفیہ میں تعلیم حاصل کیے پھر جامعہ سلفیہ سے فراغت حاصل کیے اور جامعہ سلفیہ کے مدرز بھی رہے اور شیخ محترم مدینہ جانے سے پہلے مالے گاؤں میں جامعہ ابن تیمیہ میں دعوتی کام انجام دے رہے تھے اور کلکتہ کے لال مسجد میں بھی دعوتی کام انجام دے رہے تھے پھر شیخ محترم جامعہ اسلامیہ مدینہ کے کلیت القرآن سے فراغت حاصل کیے پھر گلبرگاہ میں دوہزار تین سے لے کر دوہزار آٹھ تک قدمات انجام دے رہے تھے اور ابھی حال میں حیدر آباد میں قدمات انجام دے رہے ہیں شیخ کے تعارف کے لیے اتنا کافی ہے کہ شیخ محترم ہمارے شیخ عبدالواحد عمری مدنی حفیظہ اللہ کے رفیق ہیں جامعہ دار السلام عمر آباد اور جامعہ اسلامیہ دونوں میں بھی اور اب میں عدباً شیخ کو دعوت دیتا ہوں جن کا عنوان ملک کے بگڑتے نوجوان اور ایک کامیاب معاشرہ شیخ آئے اور کتاب فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ ومن یضلل فلا هادیلہ واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعہ ضلالة وكل ضلالة في النار واعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه انہم فتیت آمنوا بربهم وزدناهم هدى اللہم انا نسألوك الغداء والتقاء والعفاف والغناء رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی فقه قولی رب زدن علم گرامی قدر سرمائے افتخار بقیت السلف صدر اجتماع معزز علماء کرام حضیرین عزام دعیان دین و ملت افت مآب خواتین اسلام جیسا کہ آپ نے عنوان سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس بگڑے ہوئے دور میں نوجوانوں کا بگاڑ امت کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے اور یہ ہمارے لیے اللہ کا عذاب بھی ہے اس لیے کہ اگر ہم نے اور آپ نے ان نوجوانوں کی صحیح تربیت کی ہوتی ان کو صحیح میدان دیا ہوتا قال اللہ و قال الرسول کی صدائے دل نماز سے ان کے دلوں کو گرمایا ہوتا ان کو خیر کے کاموں میں استعمال کیا ہوتا تو شر و فساد کا جو سلسلہ جاری ہے اور ایک سیلاب کی طرح بہ رہا ہے اللہ کی توفیق سے اس میں کمی ہوتی لیکن الحمدللہ اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے کچھ مخصوص بندے ہیں آج بھی جاہے ان کی تعداد تھوڑی ہی کہو نہیں ہو لیکن وہ اصحابِ کهف کی عملی تصویر بنے ہوئے ہیں اِنَّهُمْ فِتْقَةُنْ عَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ حُدَى وَچَنَّهُ جَوَانُتْهِمْ جو اپنے رب پر ایمان لائے حالانکہ وہ کسی انورسیٹی ہے اور کسی جامعہ سے انہوں نے ڈپلومان نہیں کیا تھا پی ایس ڈی نہیں کی تھی لیکن ایمان کی روشنی سے جب انسان کا دل منور ہو جاتا ہے اور ایمان کی بشاشت جب دلوں میں آ جاتی ہے دنیا کی ہر تکلیف کے حساس ختم ہو جاتا ہے ہدایت کے راستے اس کے لئے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے لئے کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّمُ سُبُ لَنَا جو ہماری راہوں میں کوششیں کرتے ہیں محنت کرتے ہیں علم کی راہ میں دعوت کی راہ میں خیر کی راہ میں اللہ فرماتا لَنَهْدِيَن مُسُبُ لَنَا ہم اپنے راستوں کو ان کے لئے کھول دیتے ہیں یعنی اللہ ان کو علم اور اخلاص کی برکت سے عمل کی راہ کھول دیتا ہے ان کے لئے اور اللہ دعوت کی راہ کھول دیتا ہے تو ضرورت ہے کہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں نوجوانوں کی تربیت کی جائیں اور کیوں نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث قیامت کے دن جس دن اللہ کے سائے کے لئے کوئی سائے نہ ہوگا میدان محشر میں جہنم کی گرمی ہوگی اللہ اکمر دھوب کی گرمی ہوگی لوگوں کی بھیڑ کی گرمی ہوگی اللہ رب العالمین ایسی مسئیبت کی گھڑی میں جن سات قسم کے لوگوں کو اپنی سائی میں جگہ دے گا اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہو رہی ہے جس نے اللہ کی عبادت بھی کی اور مخلوق کی خدمت بھی کی اور انسانیت نوازی بھی کی اور یاد رکھیں یہ جوانی کی عمر اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا ایک سوال ہوگا لیکن قیامت کے دن وقت کے بارے میں دو بار سوال کیا جائے گا جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث ترمیدی وغیرہ کی ان عمرہی فیما افنا وان شبابی فیما ابلہ زنگی کو کہاں کھمایا جوانی کو کہاں کھمایا اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے اس لیے ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ جوان کس کو کہتے ہیں اور نوجوانی کے عمر کیا ہوتی ہے اس حصے میں اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق پندرس سے چوبیس سال تک کی جو عمر رکھنے والے لوگ ہیں ان کو نوجوانوں میں شمار کیا گیا ہے انسائیکلوپیڈیا کا مولف لکھتا ہے تیس سے تیس سال تک کی جو عمر ہے وہ نوجوانی کے عمر ہے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جندتیوں کے عمر تیس سال یا تیس سال ہوگی اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نوجوانی کے عمر جو پندرہ کے بعد شروع ہوتی ہے اصل نوجوانی کی عمر جو پندرہ کے بعد شروع ہوتی ہے وہ اس کی بھرپور جوانی وہ تیس سو تیس سے آگے بڑھتے ہوئے چالیس سال تک جاتی ہے حتی اذا بلغ شدہو وبلغ اربعین سنا بھرپور جوانی کو پہنچتا ہے چالیس سال کی عمر ہوتی ہے اور وہ یہ دعا کرتا ہے خلاصہ یہ ہوا کہ نوجوانی کے عمر یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے ملت کے لیے سماج کے لیے انسانیت کے لیے قوم و جماعت کے لیے لیڑ کی ہڈی کی حیثیت ہے اور لیڑ کی ہڈی کو اگر ہٹا دیا جائے فہ انسان کے وجود ناقص ہے اگر نوجوانوں کو معاشرے سے ہٹا دیا جائے معاشرہ وہ صالح معاشرہ نہیں بن سکتا انسانیت نمازی نہیں ہو سکتی فسق و خفجور کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہدایت ربانی کی قندل روشن نہیں ہو سکتی ہے لیکن نوجوانی سے مراد وہ جوان جو محنت و مشقت کرتا ہو جو اللہ کی عبادت میں ماں باپ کی خدمت میں بڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں رشتہ داری کو جوڑنے میں اور ان تمام سے زیادہ علم حاصل کرنے میں سہیدین کو فیلانے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اور پور انسانیت کو شرک اور بدفرستی سے نکال کر اسلام کے تھنڈی چھاؤں لانے میں یہ نوجوانوں کے ہمترین کاموں میں سے ہے لیکن افسوس یہ ہے آج نوجوان جہالت کی وجہ سے اور شہوت انگیز فتنوں کی وجہ سے انٹرنیٹ کی فتنے کی وجہ سے شہوات اور شبہات کے فتنے کی وجہ سے دشمنان اسلام کی سادشوں کے نتیجے میں نوجوان اپنی منزل سے دور ہوتا جا رہا ہے یہ انٹرنیٹ کا فتنہ یہ موبائل کا فتنہ یہ فیس بک کا فتنہ یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے لیکن ان تمام فتنوں سے بڑھ کر اگر یہ نوجوان دین کو سیکھ لیتے علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے قال اللہ و قال الرسول کی صدای دل لما سے ان کے دل گرماتے رہتے تو اللہ ان سے اسی طرح کام لیتا جس طرح اللہ نے صلیف اگل سے کام لیا جس طرح یوسف علیہ السلام نے جیل کی سلاخوں میں فحاشی اور بحیائی کے مقابلے میں جیل کی سلاخوں کو بسند کیا اور اللہ رب العالمین نے ان سے بے حیائی و فتنے کو دور کر دیا کیوں دور کیا کہ ذالک لنصر فعنسو الفحشاء انہو من عبادین المخلصین اس لیے کہ وہ مخلص تھے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی اگر یہ مقصد ہو جائے انہ صلاتی و نسکی امہ یا امہ ماتی للہ یا رب العالمین میری نمازیں میری قربانیا میرا جینا مرنا سواللہ کے لیے ہے اس لیے میں اس کے اوپر حضرت حضیفہ کی وہ روایت یاد دی لانا چاہتا ہو جو علماء کرام ہمیشہ پیش کرتے رہتے ہیں جیسے امام ابن شیبہ نے منصور بن معتمیر انشقیق بن سلمہ انحضیفہ روایت کیا کیا روایت کیا لَيُو شِكَنَّ اَنْ يُصَبَّ عَلَيْكُمُ شَرُّ مِن السَّمَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَيَافِي قِيلَ مَا الْفَيَافِي يَا عَبْعَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْأَرْضُ الْقَفْرَ یعنی ایک زمانہ ہوگا آسمان کی بلندیوں سے برائیاں تم پر ڈالی جائیں گی شر اور فتنے ڈالے جائیں گے یہ شر اور فتنے شہروں اور دہاتوں سے نکل کر جنگروں اور سہراؤں تک پہنچ جائیں گے کیا انٹرنیٹ کا فتنہ نہیں ہے دو ہزار کی رپورٹ ہے یا اس سے پہلے کی رپورٹ ہے میرے ناقص علم کے مطابق کہ جامعہ اظہر کے علماء نے اس بات پر ریسرچ کیا کہ انٹرنیٹ کے دریئے سے گمراہ کرنے کی جو مشینیں چلائی جا رہی ہیں جو اسٹیمیں چلائی جا رہی ہیں جو منصوبیں چلائی جا رہے ہیں ان کی تعداد تیرہ ہزار تھی تیرہ ہزار چینل اسلام کے خلاف آج سے چوبیس سال پہلے کردش کر رہے تھے لیسے عامن اللہ والذی بعدہ شر میں جبکہ ہر آنی والا سال پہلے سال سے بتر ہے اس اعتبار سے ذہاب علمائکم و خیارکم اس اعتبار سے نہیں کہ لا اقول عامن امطر من عام ولعامن اخصب من عام ولیکن ذہاب علمائکم و خیارکم اس اعتبار سے نہیں کہ بارش نہیں ہوگی بارش تو بہت ہوگی لیکن پہلے بارے میں کمی ہوگی اس اعتبار سے کہ نیک لوگ چلے جائیں گے علماء چلے جائیں گے علماء کا اٹھ جانا نیک لوگوں کا اٹھ جانا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے امت کے لئے اللہ کا عذاب ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر کی اولم یرو اننا ناتی لغدن انقصوها من اطرافیها قال ابن عباس خیارو اہل اللغد ذہاب العلماء والفقہاء و خیاری اہل اللغد من نقصانیہ نیک لوگوں کا دنیا سے چلا جانا علماء کا دنیا سے چلا جانا فقہ کا دنیا سے چلا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کی برکتیں ختم ہو جائیں گی یہ اللہ کے غزب غصے کی دلیل ہے نوجوانوں کے ان حیرافات کو ان کی گمراہیوں کو اگر دیکھا جائیں تو میرے ناقص مطالعے کے روشنی میں چند قسموں میں ہیں نمبر ایک عقیدے کا بگاڑ سب سے پہلے نوجوان میں کس کا بگاڑ ہے بھائی عقیدے کا بگاڑ ہے ہم نے ان کو قرآن سنت سے نہیں جوڑا اگر ان کو ہم انشاءاللہ کتاب التوحید پڑھاتے قوائد عربہ پڑھاتے انصل السلاثہ پڑھاتے تو انشاءاللہ شرک اور کفر کی جو آمیہ چل رہی ہے الہاد و دہریت کے جو زہرین جراسیم اور وائرس جو پھیلائے جا رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضلئی ذہت دیتم اگر تم دین بستا بھی قدم ہو جاؤگے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے یا مملک عربیت سعولیہ اس گئے گزرے دور میں تمام خرابیوں کے باوجود آج ان کا مسلک محفوظ ان کا دین محفوظ ان کا حقیدہ محفوظ ہے بار بار یہ کوشش کی جاتی ہے کہ نصاب تعلیم میں تبدیلی پیدا کی جائے ہیں برائیاں پھیلائی جائیں لیکن تمام کوششوں کے باوجود الحمدللہ بلانی ترحید قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اسی منحج پہ قائم رہے گا جو خرابیوں پیدا ہو رہی ہیں ہم دعا ضرور کریں گے کہ اللہ ان خرابیوں کو دور کرے لیکن آپ وہاں کے نصاب تعلیم کو دیکھو وہاں کے نظام تعلیم کو دیکھو وہاں کے منحج کو دیکھو کہ عقیدہ کی تعلیم ابتداء سے لیکر انتہا تک ہے منحج کے تعلیم ابتداء سے انتہا تک ہے تو انشاءاللہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیئے تم نے وہی چراغ جلنگے تروشنی ہو گیا نوجوانوں کے بگاڑ میں دوسرے نمبر پر فکر انحراف ہے فکر کا سوچنے اور سمجھنے کا جو فساد ہے سوچنے کا پیمانہ بدل گیا ہے ہم کہتے دو دو چار ہوتا ہے لیکن دنیا نے سمجھا ہے دو دو چار نہیں ہوتا چھے ہوتا ہے یہ ہو گیا یہ فکر انحراف یہ انٹرنیٹ اور موبائل کے فضلوں کے دریئے سے ہو یا دشمنان اسلام کی استعادشوں کے نتیجے میں ہو یا دینی تعلیم سے دوری کے نتیجے میں ہو یا ہماری غفلت کی وجہ سے ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی اپنے بچیوں کی تربیت نہیں کی اور ان کو بھیڑیوں کے حوالے کر دیا بھیڑیوں کے حوالے کر دیا اور کہتے ہیں اللہ میری بیٹے پر رحم فرما میری بیٹی پر رحم فرما ایمان بچاؤ بیٹی بچاؤ یہ تحریک الحمدللہ چلائی جا رہی ہے آپ کے لئے ضروری ہے کہ اس کی فکر کی صلاح کے لئے گھر کا ماحول بہتر بلائی خوو انفسکمہ علیکم نعرہ پر عمل کیجئے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہندم کی حال سے بچاؤ خود بھی دین سیکھو اپنے گھر والوں کو بھی سیکھاؤ فکر انحراف سے بچانا ہے تو ان کو نمازِ باجماعت کا پابند بناو صبح شام کی دعائیں انہیں یاد کراؤ نوجوانوں کے بگاڑ میں اخلاقی اور سلوک کا بگاڑ ہے اخلاقی بگاڑ یہ اخلاقی بگاڑ یہ شہوات کے فتنے کے ذریعے جو شہوات کا فتنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ما ترکتو بعدی فتنة اضر علی ریزال من النساء میں نے اپنے بات کوئی فتنہ اتنا زیادہ نقصان دے نہیں چھوڑا جتنا برا فتنہ مردوں کے حق میں عورتوں کا فتنہ ہے یہ عورتوں کی تشویریں یہ عورتوں کی دوستی یہ لڑکیوں کے لڑکیوں سے باتیں کرنا اللہ کی نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی انگوٹھی سے لوہے کی کنگی سے کسی کے جسم کو ٹکر ٹکر کر دیا جائے یہ زیادہ بہتر اس بات سے کہ کسی اجنبی عورت سے اس کا جسم ٹچ ہو ٹچ ہونا کیوں سنی ہے کہ لوہے کی انگوٹھی سے جسم لوہے کی کنگی سے جسم نوچھا جائے گا لیکن عورت سے ایمان برباد ہوگا اخلاق تحت تباہ ہوگا فکری انحراف آئے گا فسخ و فجور کی گرمبازاری ہوگی نوجوانوں کے بگاڑ کے اہم اسوام میں سے یہ مخدرات ہے جس کی طرف پیشل پیشلوں مقردین نے بتایا یہ کھانے اور پینے میں جو اللہ تعالی نے کہا قلوم انطیبات پاک کھاؤ رزیز کھاؤ ٹیسٹی پھول کھاؤ ہم لقمہ حلال دیں تب نہ بھائی میرے بھائی زمین اچھی ہوگی تو پیدابار بھی اچھی اور زمین خراب تو پیدابار بھی خراب وَلَا يَلِدُو إِلَّا فَاجِرًا کفارا نوہ علیہ السلام نے بدعا کی کہ ان فرمانوں کو تو ہرا کر دیں کیونکہ اگر یہ بچیں گے تو ان کی اولاد بھی نہ فرمان ہوگی اِذَا قَانَ رَبُّ الْبَيْتِ بِطَبْلِ ضَعْرِبَةِ فَلَا تَلُومُ عَلَى رَقْسِ الْأَوْلَادِ یہ نشاور چیزوں کا استعمال یہ ڈرکس کا استعمال یہ شراب خوری یہ نشے کی بہت ساری مہر چیزیں جو داخل ہو گئیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں ہمارے کارجین حضرات ہیں والدین ہیں کیا اللہ کی نبی سے لقم حدیث نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ سَائِلُ الْكُلَّ وَرَاعِنَا مَسْتَرَعَاهُ حَفِذَ ذَلِكَ اَنْضَيَّعَهُ ہر ذمہ دار سے اللہ اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا حفاظت کی یا سائے کر دیا نہیں سوال کرے گا مَا مِن رَاعِنِ اللَّهِ يُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَ أَقَامَ أَمَرَ اللَّهَ مَضَاعَهُ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کچھا جائے گا بچوں کی ذمہ داری بیوی کی ذمہ داری اپنے ماتتوں کی ذمہ داری کے بارے میں نہیں کچھا جائے گا مشرق پر جس طرح جنت حرام ہے اسی طرح دخور اگر نصیب نہیں ہوگا جس نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا نوجوان بچوں کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا نوجوان بچیوں کی تربیت نہیں کی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی اپنی گھر والوں کی تربیت نہیں کی غفلت سے کام لیا پہلے سے ہی آپ نے انگریز کے کتوں کے نام ڈاغ انگریز کے ڈاغ کے نام جو ہے مُنُو ٹُنُو رکھا طفلے میں بھی آئے کیسے ماں باپ کے اطوار کی دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی زمینی خراب ہے تو پیدا بالا چی کیسے ہوگی میرے بھائی ہم زمین میں کھاٹا پوئیں گے تو خوشبودار پھول کیسے ہوگیں گے اس لئے معقل بن یسار کی جو حدیث مسلم شریف میں ہے اور یہ بخاری میں بھی اتھونے سے فرق کے ساتھ معقل بن یسار نے اپنی موت کے باک کہا واللہ لو علم لو ان لی الحیات اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ میری زندگی کے ایام باقی ہیں یعنی میں اور دنوں تک زندہ رہتا یعنی اس کی کچھ امید ہوتی ہے تو یہ حدیث ابھی نہیں بیان کرتا میں بعد میں بیان کرتا کیا حدیث بیان کی بھائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جس آدمی کو اللہ نے کسی کا ذمہ دار بنایا چاہے اسکول کے دھیا پک ہوں یا ہیڈ ماشر ہوں یا بریسپل ہوں یا قوم کے ذمہ دار ہوں یا بچوں کے ذمہ دار ہوں اگر اس نے اپنے مات اختوں کے ساتھ غش خیانت سے کام لیا دھوکہ سے کام لیا فراد سے کام لیا تو اللہ نے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں علامت القصیم محمد بن صالح والحسیمین رحم اللہ کو اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے سنا کہ جو والدین اپنی اولاد کے لیے انٹرنیٹ اور موبائل کے فتنیں ابھی تو موبائل نہیں تھا انٹرنیٹ کے فتنے کو عام کر دیتے ہیں اور ان پر رو کر پابندی نہیں لگاتے ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے انہیں سائے کر دیتے اللہ نے ایسے والدین پر جنت حرام کر دی ہے نوجوانوں کے بگاڑ میں دیکھئے ہماری تربیت نہ کرنے کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے ہندوانہ رسم و رواج یہ ہاتھ میں کڑے یہ چھلے یہ تابعہ اور نہ معلوم کیا کہے چیزیں یہ نسوانیت عورتوں کے صفات ہمارے بچوں میں پیدا ہو رہے ہیں مردانگی ختم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی سائنس کی تحقیق میڈگل سائنس کہتی ہے کہ یہ ہار وغیرہ یا یہ زبارات جو پہنائے جاتے ہیں عورتوں کو اس سے عورت کی صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کی خورصورتے میں بھی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ عورت کے چمڑے کیا ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں لیکن مرد کے جو چمڑے ہوتے کیا ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں یہ صحت کے لیے نقصان دے ہیں اس میں نسوانیت آتی ہے مردانگی قوت میں کمی ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہو رہی ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ نوجوان دین حنیف سے الگ ہو گئے ہیں سرات مستقیم کا انہیں درس نہیں دیا گیا علمی سلسلہ انہوں نے جاری نہیں کیا ہاں دنیا کی تعلیم الحمدلہ ہو رہی ہے اور اس میں بھی ہونا چاہیے اچھے ڈاکٹر بناو اچھے انجینئر بناو اس میں اچھے سے اچھے اچھے سے اچھے جج بناو ہر میدان میں ضرورت ہے ان کو لیکن بی آئی پی کمپنی کا مال جہاں جائے گا بی آئی پی ہے میٹین جاپان جس پر لکھ دیا جاتا ہے آنکھ بند کر کے لوگ لے لیتے ہیں پہلے جو ہے اس کو دین تو سکھاؤ ایمان تو سکھاؤ آخر ان جادوگروں کو نہیں دیکھا کہ صبح میں وہ جادوگر تھے امام کرتبی کی تحقیق میں لیکن انہیں نے موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ کیا ان کی تعداد ہزاروں میں تھی لیکن وہ ایمان کی مٹھاس آنے کے بعد کہا انما تقدیہ دیل حیات الدنیا جسموں کو تم کاٹ سکتے ہو سولی دے سکتے ہو ہاتپاؤں کاٹ سکتے ہو لیکن ایمان کی بشاشت جو ہمارے دل میں آ چکی ہے اس کو تم چھن نہیں سکتے ہو تو خلاص ایک الام یہ ہے ایمان کی بشاشت اور تازی اگر نوجوانوں میں ہوتی اور ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی ہے اور اسی طریقے سے نوجوانوں کی گمراہی کے اسبان میں سے اہم سبب کیا ہے سوشل میڈیا آج کل کیا ہو رہا ہے ابھی کوئی خبر آئی اور اس کی تحقیق بھی نہیں ہوئی آتی ہے نا ایسا اور فوراں اس کو سنٹ کر دیتے ہیں ایک جگہ ریاض میں میں چونکہ پندرے سال لہا ہوں خبر آئی کہ احمد آباد میں ایک مسجد گرا دی گئی اور اس کو سوشل میڈیا پر خوب نشر کیا جا رہا ہے تو میرے پاس نمبر تا میں نے فوراں لگا ہے احمد آباد کہا کہ یہ بالکل جھوٹی خبر ہے وہاں مندیر بھی تھی راستے میں اور مسجد بھی تھی سرکار کی زمین پر اس لیے ظاہر مندیر بھی گرائی گئی تو مسجد بھی ہٹائی گئی اسی طریقے سے کئی جگہ کے واقعات میں آپ کا وقت ذائع نہیں کرنا چاہ رہا ہوں یہ جھوٹی خبر جو فیلائی جا رہی ہے یہ بغیر تحقیقی جو آپ بیان کر دیتے ہیں کیا اس پر گناہ نہیں ہے گناہ ہے یا نہیں ہے صغیرہ گناہ یا قبیرہ گناہ میں علماء کرام اور اپنے ساتھ ازاں کی موجودگی میں یہ بات کہنی کی جنت کر رہا ہوں کہ بغیر تحقیق کے جھوٹی خبر فیلانے والے کو قیامت تک قبر میں عذاب ہوگا تیرہ سو چیاسی نمبر کی حدیث ہے جو جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہیں اپنی دنیا میں جھوٹ پھیل نہیں ہے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ایسے آدمی کے جبرے کو پھانا جا رہا ہے قبر کا حضاب ہو رہا ہے کہاں تک پھانا جا رہا ہے گدی تک خون ٹپک رہا ہے یعنی جبرے کو کہاں تک پھانا جا رہا ہے گدی تک خون ٹپک رہا ہے جھوٹ پھیلاتا تھا جھوٹ خبریں نہ شکرتا تھا ایسے آدمی کو یہ عذاب قیامت تک دیا جائے گا وہ انتری ایٹ سکس نمبر کی حدیث ہے اور بھی کئی حدیث ہیں اس کے اوپر تو اس لیے نوجوانوں کی گمراہی کے ہم اسواب میں سے یہ شوشل میڈیا ہے چاہے قرآن و حدیث کی باتیں کیونے جو بات سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جس کے بارے میں علم نہیں ہے ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنا بھی کیا ہے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کوئی بھی بڑی خبر آئے اہل علم کے پاس رجوع ہوئی ہے نا بھائی علمان سے جو نہیں پوچھتے بھائی ہر ڈاکٹر اپنے سے بڑے ڈاکٹر کا محتاج ہے کی نہیں ہر انجینئر اپنے سے بڑے انجینئر کا محتاج ہے کی نہیں ہر علم اپنے سے بڑے علم کا محتاج ہے تو جب اللہ فرما دی تو علمہ سے پوچھئے نوجوانوں کی گمراہی کی اہم ترین وجہ میں سے ایک وجہ بری صحبت ہے اسی بری صحبت کی وجہ سے نو علیہ السلام کا بیٹا ہلاک ہو گیا اور نو علیہ السلام کی دعا بھی ان کے بیٹے کے حق میں قبول نہیں وہی کہا انہو عمل غیر صحالح اس کا عمل اچھا عمل نہیں ہے تو یہ بری صحبت انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب یا لیتنی لما تخد خلال خلیل انسان کہیں گا قیامت کے دن کاش کہ میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا آج سب سے بڑا خلیل کون منع ہوا ہے یہ کون ہے یہ خلیل یہ دیکھیں شراب کا نشاہ جو ہے ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں چلا جاتا ہے لیکن موبائل کا نشاہ یہ خلیل ہے موبائل کا نشاہ انٹرنیٹ کا نشاہ فیس بوک کا نشاہ یہ نشاہ اترتا نہیں ہے اِنَّهُمْ لَفِيْسَكْرَتِهِمْ یَعْمَخُون یہ نشاہ جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے اس لیے یاد رکھئے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا اچھے کی صحبت اختیار کیجئے نیک لوگ کی صحبت اختیار کیجئے طلاب کی صحبت اختیار کیجئے علماء کی مجلس میں بیٹھئے اچھے وقلاء اور اچھے جج جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں ان کی مجلسوں میں بیٹھئے آدمی اپنے دوست کے ساتھ ہوگا اگر ہم نے آج انٹرنیٹ کے فتنے کو اپنا لیا موبائل کے فتنوں کو اپنا لیا یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنا لیا جو مغابل شیخ نے سنلا شیخ عبدالغنی صاحب نے کتنی عظیم بات بتائی غیر المغضوب علیہ منظر لی یہودیوں کے جب پوری دنیا چاہیے کہ یہودی لکھنا پڑھنا جانتے تھے جب پوری دنیا غریب تھی یہودیوں کو اللہ نے ماندار بنایا تھا لیکن اللہ کا غزم نازل ہوا علم کے باوجود کیوں اس لیے کہ ان کی نیتوں میں فساد تھا ان کے عمل میں فساد تھا تو آج جتنے بچے ہمارے سر کے بال ان کے یہودی کٹ ہو گئے کہے کیا ہو گئے بھائی کبھی میتھن کٹ تھے کہتے ہیں یہودی کٹ بال ہے میں نے ایک بستی میں جمعہ رمضان گزارا تو وہاں کسی مدانوں کو دارش کی تو جتنے بچے ہیں سب کو پکڑ پکڑ کر کے حجام سے ان کے بال درست کرایا اور اللہ کے فضل سے قبول ہوا آپ لوگ یہ کوشش کیجئے تو جب تک سنہ فاتحہ پڑھی جائے گی یہ اگر یہودو نسارہ کی اقتداء کر رہے ہو ان کے کلچر کو اپنا رہے ہو تو جس طرح یہ بد دعا یہودو نسارہ پر لگے گی وہ لیے ہم پر بھی لگے گی عبداللہ بن عمر کے یہ قول امام ابن تیمیہ نے اقتداء السراط المستقی میں نقل کیا جو عجیمیوں مشرکوں کافروں کے ملک میں ان کے علاقے میں گھر بنائے ان کے نوروز کو اپنائے ان کے جسم کو اپنائے ان کے کلچر کو اپنائے ایسے مسلمان بھی انہی کافروں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے شند مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ علماء اور عقابرین کے سامنے ساتھ لمبی بات نہ کی جائے لیکن چونکہ میں آیا نہیں ہوں بلائے گیا ہوں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو درست کرنے کے لئے کیا کریں وہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھا مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم اور ضروری کام کیا کیا معاشر کی صلاح کے لئے بولیے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی یقین کی نا نمبر دو آپ نے مواقعات کسی سے نہ جاری کیا بھائی چارگی کسی سے نہ جاری کیا نمبر تین آپ نے صحابہ کی تربیت تقوی پر کی تو اگر ان نوجوانوں کی صلاح کرنی ہے معاشرے کو صدار نہ آئے تو مسجد سے ان کو جوڑیے اور عبادت کا عادی بنائیے علماء کے دروس میں شرکت کی ترغیب دیجئے میں نے مدینہ میں دیکھا ہے کچھ باتیں دیکھیں بھی بتاؤں گا کہ ایک آدمی تھا جو اپنے وقت کا بہت بڑا سنگر تھا کیا تھا بھائی سنگر مدینہ میں میں جانتا ہوں لیکن جب اس نے مدینہ میں رہ کر قرآن پڑھا میں نے الحمدللہ اس کو قرآن بھی پڑھا ہے اس کا نام بھی بتا رہا ہوں تفیل قرآن پڑھا اس نے توبہ کیا اور اللہ نے آواز میں اتنی تاثیر دی کہ جب تفیل مسید نبی میں قرآن پڑھتا تھا تو ہم لوگ کان لگا کے سنتے تھے اتنی محنت کی اس نے بعد والے مشاہ کو معلوم ہوگا لیکن میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قرآن کی برکت سے مسید نبی کی برکت سے مسید نبوی کا مدرس بن گیا مسید نبی کا کیا بن گیا اور پیتر عبداللہ نہیں پیتر عبداللہ نے عبداللہ سومالی جو اپنی وقت کا ٹاپ سنگر تھا جب بیمی نیک سالے مل گئی سنہرِ عوراق عبداللہ مجاہد کے اس میں پڑھ لیجئے بیمی نیک مل گئی اور جب اس نے قرآن اور حدیث کا متعلق کیا اور مسجد سے جڑ گیا اللہ کی قسم وہ مکہ کے مسجد کا مؤذن بن گیا یہ کس چیز کی برکت ہے جنہیں حقیر سمجھ کر مجھا دیئے تمہیں وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی اسی طریقے سے نوجوانوں کی صلاح کے لئے جو حضرات مالی استعداد رکھتے ہیں جن کو مالکی کرامت ہے مالکی کرامت سمجھتے ہیں نا مالکی کریں ان کے پاس اللہ نے مال دیا ہے ان کو چاہیے کہ اب پیت المال کا نظام قائم کریں اور اس کے دریئے نوجوانوں کی شانیہ وقت پر کرائیں ایک نمبر دو ان کو کام فرہم کریں ہمارے بھائی عبدالسلام حفیظہ اللہ جو بتا رہے تھے کہ یہ بہت ساری غیر مسلم تحریکیں اس میں سرگرم ہیں اور انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں ان کے اندر لسٹ ہوتی ہے کہ اس محلے میں کتنے لوگ ہیں اور ان کا نام کیا ہے ان کا پتہ کیا ہے ان کیا کام کرتے ہیں جو بھی روزگار ہوتے ہیں ان کو روزگار فرام کرتے ہیں بلکہ دکان لگا لگا کے دیتے ہیں کیا ہم نہیں کر سکتے یہ بچے جو ضائع ہو رہے ہیں آج عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد والدین پر بوجھ بنے ہوئے ہم کیا کریں ارے اللہ کے مندر نکلو صبح میں روزی کی دلاش میں جی حضرت صحابی رسول سے صرف یہی ایک حدیث مروی ہے اللہم بارک لئمت فی بکوریہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت ادا فرما صخر الغامدی سے صرف یہی ایک حدیث مروی ہے صرف یہی حدیث صبح سے جب انہوں نے کام شروع کیا روزی روزگار میں لگ گئے اپنے زمانے کے ماندار بنے کی نہیں بنے تو اس لیے ان کو کام فراہم کرائے جائے اور ان کو جامعات اور انگویسٹیو میں قرآن و حدیث کی تعلیم کسا اصری تعلیم بھی دی جائے ٹکنالوجی کی تعلیم بھی دی جائے میں ایک مات یہاں کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی آپ لوگ میری بات سننے ہیں جنہوں نے قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کی ان کے لئے اصری تعلیم اور آسان ہو جاتی ہے میں جانتا ہوں بہت سے ہمارے عزیز ہیں جو ہائی کورٹ کے اندر بہت بڑے وکیل بنے ہوئے خان کعبہ کے مترجم ہیں الحمدللہ اور اسی طریقے سے ویدھان سبا میں مترجم ہیں انہوں نے مدرسوں میں حاصل کیا ہے اور یہ تجربہ ہے کئی تجربہ تھے میرے پاس لیکن اتنا وقت نہیں اور میں آپ کو یہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں سید بن ثابت قرآن کے قاری تھے قرآن کے حامل تھے آپ نے فرمایا حضرت زید من ثابت قرآن کے عالم تھے آپ نے فرمایا یہودیوں کی زمان سیکھو انہوں نے یہودیوں کی زمان سیکھی اور بعد ربعت میں سریعانی زمان یعنی ننجیل کی زمان میں سیکھی پندرہ دن آنے سے پہلے پہلے اس کے ماہر ہو گئے اس لیے اپنی اولاد کو قرآن حدیث کی تعلیم دے کر عصری تعلیم بھی دلائیے اور بیت المال کا نظام قائم کر کے بیواؤں کی کفالت یتیموں کی کفالت کیجئے یہ زنہکاری یہ فہاشی جو فیل نہیں ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ سودی نظام میں کھرناٹک دیہاتوں میں دورہ کیا ہوں ایک ایک گاؤں میں گیا ہوں وہاں سودی نظام ہے جہاں مسلم علاقے ہیں وہاں پر انٹریسٹ پر پیسے دیے جا رہے ہیں ماف کرنا ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن مو نہ کھلواؤ کہ میں وہاں بھی ہوں میں مافی چاہتا ہوں اس نے بغورتوں کی عزتنی علام ہو رہی ہے ہمارے والینٹیئرز گئے کہ آپ ہی برائی کو چھوڑ دو کہا کہ تمہارے پاس کہاں بیت المال دستدار ربگیہ تو ابھی میں توبہ کرتی ہوں ایک واقعہ نہیں دستگیو واقعات ہے اے میرے دوست میرے عزیز اچھے لوگ ہو آپ لوگ آپ لوگوں کے ذریعے پرہ ہندوستان میں ایمان کے خوشبو پھیلی ہے آپ کے دریعے ایمان و عمل کی بہار آئی ہے صحابہ صفت لوگ یہاں گدرے ہیں ساؤت انڈیا میں آپ لوگ بیت المال کے نظام کو مضبوط کرو اور سعودی نظام کو ختم کرنے کے لئے محلے کی سطح پر یا مسجد کی سطح پر یا شہر کی سطح پر ایسا بیت المال کا نظام قائم کرو کہ سوز سے بچانے کے لئے لوگوں کو قرضے دو یہ غیر مسلم تنظیم میں بہت خطرناک کام کر رہی ہے بلکہ دو ہزار چار کی ریپورٹ ہے میرے پاس اینی ریپورٹ سنت کے ساتھ کہ ایک فرقہ پرست نے کہا مینگلور میں کہ میں نے چار سو عورتوں کو برباد کیا آپریشن کے دریعے ڈیڑیوری کے دریعے مسلمانوں کے پاس سمعان اللہ ڈیڑیوری وارڈ نہیں ہے قسم لوگ الادہ نہیں ہے ہے بھی تو بہت کمزور ہے تو یہ سب کام ہمیں کرنے کا آج جو اتنے مسائل جو پیدا ہو رہے کوٹ کے چہری میں مسلمانوں کے مسائل طلاق کے مسائل خولہ کے مسائل ہمارے چند بھائیوں نے کام کیا ہے چند بھائیوں نے بعض علاقوں میں پولیس ٹیسٹیسن سے کیسیس آ رہے ہیں ان کے پاس پولیس ٹیسٹیسن والے مسلمانوں کے بھیجتے کے جاؤں وہاں تمہارا اسلامی فیصلہ ہوگا دینی فیصلہ بلکہ پولیس لے کے آتی ہے پولیس ان کو کیا کرتی ہے لے کے آتی ہے تو معاشرے کی اصلاح کے لیے نوجوانوں کے ذریعے آپ دار القضاء کے قیام کیجئے اور مسلمانوں کے مسائل کو حل کیجئے جدہ بسنت کی دعوت دیجئے اور چلتے چلتے میں یہ بتاؤں سبحان اللہ یہ دیش کی آزادی میں جہاں غیر مسلموں کا خون بہا ہے وہاں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا ہے داکٹر تارا چند رفی اللہ مسود میرے عزید ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لقل کیا کہ دیش کی آزادی میں پانچ لاکھ اہل حدیثوں کی قربانیاں ہیں اور انڈین مسلم اور انڈین مسلم یہ ویلیم ہینٹر کی کتاب ہے اس نے کہا صرف 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 بنگال میں دیر لاکھ علماء اہل حدیث فانسی کے تختیرار پر چلہا دیئے گئے یہ جو تحریک شروع ہوئی دیش کی آزادی کی دیش کی آزادی کی تحریک سجاودہ اللہ دولہ نے بھی کی تھی جب وہ سلطان نے بھی کی تھی اللہ سب کو عجر دے ان کی نیت کے مطابع لیکن وہ تحریک مؤثر انگیزی نہیں جب تک تو حید کی قوت نہیں ہوگی سنت کی برکت نہیں ہوگی صحابہ کا منج نہیں ہوگا وہ تحریک ابھی سفلتا نہیں بات سکتی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے میں ہی کہوں کہ اٹھارہ سو اکیس سینے کر اٹھارہ سو اکیس سینے کر اٹھارہ سو چھتیس تک جس میں شہیدین کی شہادت کا واقعہ ہے بہت اختصار سے اس تحریک کی بنیاد عقیدہ کی اس راہ پہ تھی قبر پرستی کا خاتمہ تازیہ داری کو ختم کرنا بیواؤں کی شادیوں کو زینہ کرنا تو آج بھی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں بہت سا جگہوں پہ چھابہ ماری ہوئی البلا کی ریپورٹ ہے بھائی دو ہزار البلا کی ریپورٹ ہے بہت سارے شہروں میں نام نہیں لے رہا ہوں مسلم لڑکیاں سیکڑوں کی تعداد میں نکنی جو خیر مسلموں کے بستر کو کرم کر رہی ہیں صرف اس لئے کہ ان کے والے تھے ان کے پاس پیسے نہیں شادی کرنے کے لئے تو کیا ہندوستان کے اندر وہ یہ نواب مبارز الدولہ جو قرآن سنت پہ آئے محمد علی رامپوری کے دریئے ہدایت منی اور ولایت علی صادقوری کی سرفرستی میں آٹھ علماء تھے کتنے علماء تھے جی؟ آٹھ یا نو مولانا عبدالوحاب جامعی سامنے یہ واقعہ لکھا ہے اس واقعہ ہے کہ آٹھ یا نو علماء تھے جو معاشرے کی صلاح کرتے تھے اور صرف ایک ہزار کم چند مدت میں ایک ہزار بیماؤں کی شادیوں کو زندہ کیا ہوں نے آو رو عورتوں کو چھوڑو تو اس لئے صادقی کے ساتھ شادی کیجئے فنکشن حال کی لعنت کو ختم کیجئے اسلام فضول خرجی کو ختم کیجئے آپ صادقی کے ساتھ شادی کیجئے انشاءاللہ یہ انقلاب آئے گا کہ وہ اس لئے کہ انشاءاللہ یہ خلاص کے ساتھ جو کوشش کی جائے گی اس کامیابی ہوئی نمبر ایک معاشرے کی صلاح کے لئے کبھی دیش چھوڑو آندولن چلائے گیا چلائے گیا نا دیش چھوڑو آندولن جیل بھرو آندولن چلائے گیا آج سے چند ہل پہلے آج یہ کیوں نہیں کرتے مسجد بھرو آندولن میں جانتا ہوں بہت زابطہ مسجد بھرو آندولن کرونا کے بعد ہناپ نے اس کو عمل کیا ہے میں آج بھی جانتا ہوں جہاں فجر میں حاضری ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں بات جگہوں میں میں اپنے آنکھوں سے حاضری ہو رہی ہے تو مسجد بھرو آندولن میں آپ کے سامنے ابو عبداللہ کی ایک بات کہتا ہوں جو میرا دوست سعودی تھا اس نے کہا کہ کسی فلسطینی نے بتایا کہ میری بحث ایک اسرائیلی سے ہوئی یہودی سے ہوئی ہے فلسطینی نے کہا کہ یہ مقدسر زمین ہے مسجد اقصہ یہ ہماری ہے تم کو چھوڑنا پڑے گا کہا اچھا چھوڑنا پڑے گا ہمارے شیخ ہمارے مربی ہمارے استاد سرسی میں رچ چکے ہیں میں کسی زمانے میں سرسی میں گیا فجر میں چند لوگ تھے ہم نے ناراضی کا اظہار کیا ہم نے کہا اللہ سے درو من صلی اللہ صبح فی ذیمت اللہ جس نے صبح کی نماز جمع سے پڑھی اللہ کی زمانت میں اللہ کی حفاظت میں ہے اس کے تحریک برپا کرو مسجد بھرو آندولن الحمدللہ انہوں جوانوں نے فجر سے پہلے جگانا شروع کیا کہ اللہ تُو گمارا دوبارہ گیا اتنی لمبی چوڑی مسجد آدھی سے زیادہ پور ہو گئی تو آپ بھی مسجد بھرو آندولن کرو گے معاشرے کی اصلاح ہو گی نوجوانوں کی اصلاح ہو گی اور اسی طریقے دشیر کو بیدت سے لوگوں کو حسانت کرانے کے لیے کلکتہ میں مدینہ جانے سے پہلے ہم لوگوں نے ایک تحریک چلائی تھی اس کا نام تھا معاف کرنا مشایخ سے بھی معافی چاہتا ہوں کہیں کہیں سے کرنا ضروری ہوتا ہے اس کا نام کیا رکھا تھا تاویز توڑو آندولن کیا رکھا تھا تاویز ہم نہیں ہمارے جو ساتھی کام کرتے تھے مزار و درگاہوں پہ جا جا کے کام کیے وہ اچھا کھولت سے بات کیے ادھر بات مکمل نہیں ہوتی تھی ہم یہ تاویز چھوٹ جاتی تھی جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیے تم لے وہی چھراک جلیں گے تو روشنی ہوگی میں آپ سے کر معاشرے کی اصلاح کے لئے ایسا کیوں نہیں کرتے کہ قرآن حدیث کا درس دیا جائے کتاب التوحید کا درس دیا جائے اس لئے سلاسہ کا درس دیا جائے میں شاید یہ واقعہ کئی جگہ بتایا ہوں کہ ابہا کے علاقے کا ایک بڑھا آدمی ملا مجھے سننا ہے نا آپ لو اس کی عمر کتنی نہیں ہوگی پچاسی سال اس نے کہا کہ سعودی عربیہ میں ایک زمانہ ایسا تھا کہ جمعہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا جمعہ کی جگہ ہم لوگ زہر کی نمات پڑھتے تھے کہ کوئی علماء نہیں تھے میں صرف سورہ قعب پڑھتا تھا اور جمعہ پڑھتا تھا مجھے خطبہ سننا بھی یاد نہیں لیکن یہ توحید سنت کی برکت ہے یہ کتاب التوحید اس لسلسہ کی برکت ہے یہ ٹیم ورک ہے علماء کا چند سال نہیں گدھرے کہ سعودی عربیہ پوری دنیا کے اندر علم کا سب سے بڑا مرکز بن گیا کبھی کوفہ بسرا تھا کبھی یمن تھا کبھی ہندوستان تھا آج بڑے بڑے علماء حفاظ حدیث کہاں ملیں گے آپ کو کہاں ملیں گے سعودی عربیہ میں کیوں انہیں دعوتی برکات کی وجہ سے توحید سنت کی دعوت کی برکت کی وجہ سے اسی طریقے سے آخری میں معاشرے کی صلاح کے لئے کہوں گا لڑکی والوں کی طرف سے کھلانے کی جو رسم ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے آپ لوگ ابھی میں حرام نہیں کہتا ہوں کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں لیکن یہ بات تو میں کہہ سکتا ہوں کہ لڑکی والوں کی طرف سے کھلانے کی جو رسم ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے فاطمہ نظیریہ میں جو اتنی روایتیں مجھے ملی لڑکی والوں کی طرف سے میں نے سعودیہ کے بڑے بڑے علماء کے سامنے وہ روایتیں رکھی ہیں جرہو تعدیر کے میزان پر وہ ثابت نہیں ہے لیکن اس کے برے خلاف نکاح کے بعد بھی لڑکا وارا کھلا سکتا ہے کل ہو کر بھی کھلا سکتا ہے باب السیداخ جو حدیث ہے ابو دعوت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو کیا بنائے تھا وکیل بنائے تھا امی حبیبہ بندی صفیان کہاں تھی حبشے میں اور آپ کہاں تھے مدینہ میں آپ نے نجاشی کو وکیل بنائے رضی اللہ عنہ چار ہزار اشرفی دیا چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجاب قبول کیا اور نکاح کے بعد کہا ان سنت الانبیاء بس ختم ہے ان سنت الانبیاء انبیاء کی سنت یہ رہی ہے کہ جب جب انہوں نے شادی کی ہے شادی کے بعد انہوں نے کھانا کھلایا ہے اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد بھی نکاح کے بعد ہی نہیں نکاح کے بعد ہی نہیں نکاح کے بعد بھی ولیمہ ہو سکتا ہے اب اس دن میں کھراو اس کے کن ہو کر ابھی کھراو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی شیخ سے بہت پہلے مسئلہ پوچھا تھا ان کو یاد نہیں ہے پوچھا تھا اے حدرت صفیہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ تشادی کے بات تین دن تک ولیمہ کیا اور عبیب بن اکاب انہوں نے بخاری ترجمت الباب میں سات دن تک ولیمہ کیا میں نے بڑے بڑے مجمع میں کہا کوئی ہے جو ہاتھ اٹھائیں کہ ہم دو دن ولیمہ کریں گے بعد میں ایک ایک آدمی نہیں ملا اس لیے کہ سنت کو زینہ کرنے کے لیے قروانی دینا پڑے گا اتنے بڑے مجمع میں ارادہ رکھو کہ اپنے بچے کی شادی کرو یا آپ اپنی شادی مبارکہ کرو اگر آسان ہے تو اپنے بچے کی شادی کرو یا آپ اپنی شادی کرو انشاءاللہ لڑکی والوں کی طرف سے کھلانے کی جو رسم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ اس دن میں کھانا کھلائیں گے بولو انشاءاللہ کل ہو کر بھی کھلائیں گے اگر پیسہ دے تو تین دن تک کھلاو نبی نے تین دن کھلایا صلی اللہ علیہ وسلم اوہ بیجبی نے کعب نے سات دن تک کھلایا آخر یہ بھی تو صحابہ کا طریقہ ہے یہ چند دنوں کے بکھرے ہوئے جو جذبات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بکھیر دیئے ہماری باتوں میں رب تو نہیں ہے لیکن معاشر کی اصلاح سے متعلق اچھن باتیں تھیں انشاءاللہ اگر ہم سب نوجوانوں کی اصلاح پر محنت کریں ان کو قرآن حدیث سے جوڑیں اور علماء سے جوڑیں اور یہ علمی دورات ورکشوپ وغیرہ کا احتمام کریں میں بے شمار نوجوانوں کو جانتا ہوں جو خراب تھے حیدر آباد میں اشاق پٹنم میں گلبرگاہ میں کرناٹک میں سب جگہ کافی نوجوان سوہر گئے ہیں اصحیح مسلک پچھلنا ہے چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سے ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جو برباد ہو گئے تباہ ہو گئے مرتد ہو گئے دین سے خارج ہو گئے وہ لوگ خیاملت کا قبر کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے علماء کی عمروں میں برکت ادا فرمائے اور علماء ربالین کے ذریعے ہماری تربیت ادا فرمائے ہمیں مفتی نہ بنائے بلکہ اللہ ہمیں کیا بنائے متقی بنائے سبحانک اللہمہ بحمدک وشہد اللہ الہ الا انتو استغفر کرتو بے